میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت میں برکت خط ہو جائے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمعہ آتا ہے اور پھر فورم دوسرے جمعہ آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہفتہ گزرا ہی نہ ہو شب برات کا انتظار کر رہے تھے وہ بھی رخصت ہو گئی اور اب ہم سب انتظار کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن پاک کے صدق و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان خیر کے ساتھ نصیف فرمائے چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ماہ رمضان المبارک میں پورے دنیا کا مسلمان روزے کے اغزین فریزے کو ادا کرتا ہے لیکن ایسے میں بھی بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں بھی یعنی ماہ رمضان شریف میں بھی وہ کہتے ہیں ہم سے بھوٹ برداشت نہیں ہوتی اور وہ روزہ نہیں لگتے اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے پھر بھی وہ روزے کو رکھ کر کہ اللہ عزو جل کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی انعام رکھا گیا ہے نماز کا بھی انعام ہے روزے کا بھی انعام ہے حج کا بھی انعام ہے زکاة کا بھی انعام ہے کارے خیر کا بھی انعام ہے آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ روزے کا انعام کیا ہے اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کی روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں کیا عطا کرتا ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے ہر عمل کی سلسلے میں اللہ دس گناہ سے زیادہ سات سو گناہ تک عجر عطا فرماتا ہے کوئی بھی نیکی آپ کر لو یہ اس کی شانِ کریمی ہے کسی نیکی کا دس گناہ دے دیا کسی کا بیس گناہ دے دیا کسی کا تیس گناہ دے دیا اور بڑھا کر کسی کا سات سو گناہ تک کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا عجر سات سو گناہ بتا کر یہ فرماتی ہے اس میں روزے کو شامل مت کرنا روزہ تو اس سے الگ ہے مگر روزہ سرکار فرماتے ہیں مگر روزہ اس لیے کہ جیسی عبادت ویسا سواب خالص اللہ کا بندہ اللہ کی رضا ہی کے لیے اپنی خواہشات اور بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتا ہے کسی کے ڈر سے نہیں نہ باپ کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ استاد کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ پیر صاحب کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے نہ مار کے ڈر سے کھانا چھوڑ رہا ہے کسی کے ڈر سے کھانا نہیں چھوڑ رہا روزہ رکھنے والے کے لیے سی سی ٹی وی بھی نہیں لگایا جاتا کہ چھپ کر کے کہیں کمرے میں تو نہیں کھا لیتا نہیں از خود سیلف بندہ چھوڑ دیتا ہے خود سے چھوڑتا ہے ادھر چاند دیکھا ادھر صبح صادق ہوئی بس صبح صادق سے وہ بھوکا رہنا شروع کر دیتا ہے پیاسا رہنا شروع کر دیتا ہے اے بندے گیارہ مہینے تک کھاتا رہا تو یہ بھوک نہیں لگتی تو اس کا جواب نہیں ملے گا نہیں میں اپنے مولا کی خوشی کے خاطر بھوکا رہا ہوں گا اب جب یہ بندہ بھوک برداشت کرتا ہے اور روزہ جیسا پیارا عمل اور پیور عمل کوئی دوسرا نہیں ہے ہر چیز کا ظاہر ہے آپ نماز پڑھیں گے اس کا ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ پیر سبھر کر دیں گے یہ اس کا ظاہر ہے تو آپ کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں حج کے لئے آپ نے احرام باندھا ہے آپ منہ کی طرف بڑھ رہے ہیں عرفات کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے اس کا ظاہر دیکھ کر اگر کوئی یہاں سے احرام پہن کر کے نکلا آدمی فوراں سمجھ جائے گا یہ عمرہ کے لئے جا رہا ہے اور حج کا موسم ہوگا تو آدمی سمجھے گا حج کے لئے جا رہا ہے تو ظاہر نظر آتا ہے زکاة کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی ظاہر نظر آتا ہے کہ آپ کسی کو دو گے کوئی لے گا لیکن روزے کا کوئی ظاہر نظر نہیں آتا کوئی ظاہر نظر نہیں آتا آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں آپ جانے اور آپ کا رب جانے تیسرا کوئی نہیں جانتا جب اتنا پیور عمل ہو کہ سوائے خدا کے کسی کو دکھانے والا معاملہ نہ ہو تو اس پیور عمل پر مولا کی رحمت کو پیار آتا ہے اور پھر اشارت فرماتا ہے میرے بندے غم نہ کر آ میں تجھے بتاتا ہوں میرے لئے تُو نے بھوک اور خواہش کو قربان کیا نا اب تجھے بدلہ بھی بتاتا ہوں تو ارشاد میں فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ آتا کروں گا اور ایک روایت میں یہ وعنہ اجزہ بھی کہ روزے رکھنے والے کو بدلے میں خدا مل جائے گا خدا مل جائے گا یعنی میں مل جاؤں گا اللہ مل جائے گا روزہ رکھنے والے اتنا بڑا انعام ہے روزے کا اور اتنا پیور امل ہے روزہ اور اسی لئے روزے کو زائے نہ کیا جائے روزے کو خراب نہ کیا جائے روزے کو برباد نہ کیا جائے اتنی محنت تم نے کی بھوک اور پیاد برداشت کرنے کی اب اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی بھی تمہیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی برکتیں کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی زبان کو جھوٹ سے بچانا یوں تو ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن روزے کی حالت میں تو بالکل جھوٹ مت بولو کنٹرول اگدم بلکل جھوٹ پر روزے کی حالت میں جھنگڑا نہ کرو اگدم کنٹرول اپنے آپ پر روزے کی حالت میں غیبت نہ کرو اگدم کنٹرول کرو اپنے آپ پر اور اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی کرتا ہے تو پھر میرا رب فرماتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم بھوکا رہے یا پیاسا رہے پھر وہ روزے کی برکت ہے اللہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لئے روزہ تھوڑی فرض کیا ہے روزہ اس لئے فرض کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ تمہاری بری عادتیں نکل جائیں اور تمہیں اچھی عادتوں کا تمہیں عادی بنانے کے لئے روزہ رکھا گیا اب اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ سے بچتا ہے غیبت سے بچتا ہے جھگڑے سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے تو پھر اس بندے کی زندگی نکر جاتی ہے اور اس بندے کو روزہ کی برکتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا عادی بن جایا کرتا ہے تو روزہ بہت اہم عبادت ہے اور ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی عظمتوں کا کیا کہنا وہ اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے اس کی تاثیر یہ ہے اللہ اکبر اور اس کی برکت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا انعام بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے کتنی خوشیاں دو خوشیاں ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے یہ تو دنیا میں ہو گیا اب آپ دیکھیں روزہ دار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ افطار کا وقت آتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے نا کہ چلو میرا روزہ پورا ہوا یہ نہیں کہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے الحمدللہ میرا روزہ پورا ہوا تو وہ افطار کے اور جو اسے خوشی ہوتی ہے یہ دنیا کی پہلی خوشی ہے اور دوسری خوشی جانتے ہیں کوئی درمیان میں دوسری باتوں کا تذکرہ نہیں ڈائریکٹ دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو دوسری خوشی یہ نصیم ہوگی کہ اسے مولا کا دیدار نصیم ہو جائے گا یعنی ایک افطار کو دیکھنا اللہ کے رزق کو دیکھ کر افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے اور دوسرا روزہ دینے والے خدا کو دیکھ کر قیامت میں اسے خوشی ہوگی پتہ یہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں روزہ بہت بڑی عبادت ہے اسے ضائع مت کرو اسے خراب مت کرو ڈھال ہے روزہ سرکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ فرمایا روزہ کی حالت میں اگر تم سے کوئی تم روزہ کی حالت میں ہو کوئی جھگڑا کرے تو اسے ہاتھ جڑ کر کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں جھگڑا کرنے مت چلے جاؤ تم ہاتھ جڑ کر منہ کر دو میں روزے سے ہوں رک جاؤ تم اپنے آپ کو روک لو اس لیے کہ روزے کی حالت میں یہ چیز زیب نہیں دیتی اور پھر روزے کا حال کیا یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے آپ روزے سے ہیں نا ادھر آپ نے روزہ رکھا ادھر روزہ آپ کے گناہوں کو جلا دیتا ہے یاد رکھیں اتنی طاقت ہے روزے کے اندر کہ روزہ گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اور آپ روزے سے ہوتے ہیں نا یا ہم لوگ سب روزے سے ہوتے ہیں تو جگر اندر سے جلتا رہتا ہے جگر جو ہے نا وہ بھی اندر سے جلتا ہے اور اس کے جلنے ہی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ افتار کے وقت آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے پانی پینے کی فکر کرتا ہے وہ اندر سے جلن جگر کے جلنے کی ہوتی ہے تو روزہ جگر کو بھی جلاتا ہے اور روزہ جو ہے گناہوں کو بھی جلاتا ہے اس کی بڑی تاثیر ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اگر یوں دیکھا جائے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب نبیوں پر روزہ فرض فرمائے لیکن سب نبیوں پر جو روزہ فرض فرمائے ان روزوں کی سیچویشن جدہ تھی اور اس عمد پر جو روزہ فرض فرمائے اس کی سیچویشن جدہ ہے اس عمد سے بڑا پیار ہے میرے مولا کو چونکہ محبوب کی عمد ہے اس لئے بھی محبوب ہے بڑی آسانیاں رکھی گئی بڑا کرم فرمایا گیا اتنی آسانی رکھی گئی اتنی آسانی رکھی گئی کہ فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعیدت من ایام اغر یہ نہیں کہ اب تم بڑے ہو مسافر ہو مرنے کے قریب ہو بیمار ہو پھر بھی تم روزے رکھو نہیں قرآن نے ریایت عطا فرمائی ہے اگر تم میں سے کوئی مریض ہے اور کوئی سفر میں ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے جہاں کا رہنے والا ہے ہم ممبئی کے رہنے والے ہیں ہم ممبئی کے اندر اگر تیس روزے ہوئے اور درمیان میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری کی وجہ سے اس کے دو چار چھے روزے چھٹ گئے تو اب یہ روزے جو چھٹے ہیں تو ممبئی میں جتنے روزے ہوئے تھے یعنی تیس روزے ممبئی میں آپ نے روزے شروع کیے تو ممبئی کے اندر تیس روزے ہوئے تو آپ رمضان مبارک کے بعد باقی کے روزے جو آپ کے قضاء بیماری کے اندر یا سفر میں ہو چکے ہیں تو تیس کے اعتبار سے عدد کو مکمل کر لو یعنی بعد میں اسے پورا کر لو آپ سفر میں ہیں اب بساوقات یہاں سے انسان امریکہ جاتا ہے رات کو دو بجے کی فلائٹ ہے اور سترہ اٹھارہ گھنٹے کا سفر تے کر کے پہنچتا ہے وہاں جب پہنچتا ہے تو یہاں سے سفر شروع کیا تھا رات کو دو بجے وہاں پہنچا تو وہاں کے دن کے بارہ بجے ہی اب پھر وہاں آٹھ نو گھنٹے کا مسئلہ تو اب آلڑی وہ یہاں سے اتنے گھنٹے کا سفر کر چکا ہے اٹھارہ گھنٹے کا پھر آٹھ گھنٹے کا تو یہ چھبیس گھنٹے کا روزہ اس کو دکت ہوگی تو قرآن نے مسافر کے لئے بھی اجازت اتا فرمائی کہ سفر میں بھی تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں عدد مکمل کر لو تعداد مکمل کر لو اور پھر یہ ایک بات ارس کر کے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کوئی یہ تصور نہ کرے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ماذا اللہ اللہ نے ہم پر کتنی سختی فرما دی نہیں قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم الیوسر ولا یرید بکم الیوسر اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا اور یہ روزہ تو فرض اس لئے کیے گئے تاکہ تم پرحزگار بن جاؤ بلکہ یاد رکھیں روزہ رکھ کر کوئی بیمار نہیں ہوتا سرکاس واللہ اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو اور سہت مند ہو جاؤ روزہ رکھو اور سہت مند ہو جاؤ اور جو شخص جان بوجھ کر کے ایک وقت ایک دن کا روزہ ترک کرے قضا کرے جان بوجھ کر کوئی بیماری نہیں تندرست ہے جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا اس کا انجام بہت برا ہے بہت برا ہے بہت برا ہے اس لئے میری گزارش ہے ماہ رمضان و مبارک کے روزے کی تیاری اب کس طریقے سے کرنا تو اس کے لئے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی ہیلتھ کو کیل کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ خیر و آفیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کے روزے ہمیں نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی عبادتیں ہمیں نصیب فرمائیں انشاءاللہ زندگی رہی تو مذہب راتیں آئندہ جمعہ کو میں کچھ آج کے سامنے عرض کروں گا اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ